بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج ہم ان پیج اردو میں سیکھیں گے یہ سیمبلز ہم کیسے انسرٹ کریں گے کسی بھی ڈاکومنٹ پر اور کسی بھی واقت ٹھیک ہے تو ان سیمبلز کے لیے کون سے کوڈز ہم یہاں پر استعمال کریں گے تو یہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کروس کا سیمبل انسرٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹک کا سیمبل اس کے بعد کروس کا سیمبل آپ کو بکس میں انسرٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹک کا سیمبل بکس میں انسرٹ کرنا ہے تو یہ سیمبلز آپ جب بھی آپ اردو کے پیپرز بناتے تو اس میں یہاں پر وہاں پر آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی میں آج کا ویڈیو آج آپ کے لیے میں یہاں پر میں نے لائے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے نئے ڈاکومنٹ نکالیں گے فائل پر میں نے کلک کیا نیو پر آپ کو کلک کرنا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا اوکی پر آپ کو سیدھا کلک کرنا ہے میرے دوستو جب بھی آپ کو ٹک کا سیمبل یا کروس کا سیمبل یہاں پر آپ کو ان پیج اور ڈاکومنٹ پر انسرٹ کرنا ہے کسی بھی جاگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیبورٹ پر جو نیومرکس لکھے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاں پر جو ون لکھا ہوتا ہے ٹو لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ٹو کے اوپر ایڈ دی ریٹ لکھا ہوتا ہے یہاں پر تری اس کے بعد ہیش لکھا ہوتا ہے اس کے بعد پھور اس کے اوپر ڈالر لکھا ہوتا ہے تو جب ہم اس نیومرکس کیز کو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے تو دوسری نیومرکس کی یہاں پر ہوتے ہیں یہ جو نم لاک کی بورڈ کے کی پیڈ ہوتا ہے انہی کو آپ کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو کی بورڈ کے رائٹ سائٹ پر ہوتا ہے کورنر پر ہوتا ہے نم لاک کی پیڈ ٹھیک ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے zero to nine لکھا ہوتا ہے وہاں پر star بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر minus یہاں پر dividable کا نشان پلس کا نشان انٹر کا نشان اس کے بعد دیل کا نشان ٹھیک ہے دیل لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو اوپر ایک ہی لائن میں لکھا ہوتا ہے نیومیرکس تو ان کو استعمال نہیں کرنا ہے جو یہاں پر نوم لاک کی پیڈ ہوتا ہے تو کی بورچ کے رائیٹ سائٹ پر ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں зیرو تو نائن لکھے ہوتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر یہاں پر جو نائن لکھا ہوتا ہے نوم لاک کی پیڈ پر اس کے ہام میں اسی کیپر لکھا ہوتا ہے پیج اب اس کے بعد یہاں پر ایٹ لکھا ہوتا ہے اس کیپر وہاں پر اپیرو کی ہوتا ہے اس کے بعد سیون لکھا ہوتا ہے ایک کیپر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ہوم تو یہی یہاں پر جو ناملاک کیپیڈ یہاں پر اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے تو وہ نیومرکس وہاں پر آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وان ٹو تری فور ایک لائن میں لکھے ہوتے ہیں ان کو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے یہاں جابا آپ کوڈ استعمال کریں گے انسٹ سیمبل کرنے کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو ناملک کی بورڈ ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے کی پیڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو آپ کو آن کرنا ہے آن آپ کیسے کریں گے یہاں پر جو ناملک کی پیڈ ہوتا ہے ایک کی پر لکھو ہوتا ہے ناملک اس کو آپ کو پریس کرنا ہے دیا ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر indicator جلے گی جلے گا ٹھیک ہے یہاں پر light جلے گی ٹھیک ہے تو آپ خود پا خود understand کریں گے جو آنملاک کی paid یہ on ہو گیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا step کیا ہے نملاک کی paid کو on کرنا کیسے کریں گے نملاک جو کی لکھا ہوتا ہے اس پر اس پر آپ کو press کرنا تو light جلے گی تو آپ understand کرنا اس وقت کی نملاک کی paid on ہو گیا ہے یہ اسی نملاک کی paid کو آپ کو یہاں پر استعمال کرنا ہے انہی نومریس کو یہاں پر آپ کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو ناملاک کی پیٹ آن کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا بہت میں فانٹ سائز انکریز کروں گا یہاں پر سیونٹی ٹو میں نے رکھا ہے یہاں پر تو یہاں پر میں نے کرسر کو آگے بڑھا ہے ٹھیک ہے سپیس بار سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آہ کروس کا سیمبل یہاں پر insert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کر رہا ہے num lock کی paid on کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا alt key کو hold کر کے رکھنا ہے alt key کو hold کر کے رکھنے کے بعد یعنی کہ alt key کو بند کر کر کے رکھنا ہے ایک انگلی سے اس کے بعد یہاں پر آپ کو zero کو press کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر zero نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو zero press کرنا ہے اس کے بعد two کو press کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو five کو press کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو one کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آلٹ کی کو ریلیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سیمبل آیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کروس کا سیمبل نہیں ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کوٹ دینے کے بعد یہ سیمبل آیا ہے اب اس سیمبل کو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سیدھا جانا ہے فاؤنٹ آہ بکس میں یہاں پر آپ کو اس بٹن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کون پاوٹ یہاں پر آپ کو ڈسپلی کرنا ہے چیز پر آپ کو کلک کرنا ہے وینڈنگز پر وینڈنگز لکھا ہوتا ہے آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کروس کا سمبل انسرٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سپیس چلو گی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا سپیس وار سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ٹک کا سمبل یہاں پر آپ کو انسرٹ کرنا ہے کیا کریں گے آپ آرٹکی کو بند کر کے رکھو ایک انگلی سے اس کے بعد زیرو کو پریس کرو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو کو پریس کرو پھائیو کو پریس کرو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے تو کو پریس کرو اس کے بعد آلٹ کی کو ریلیز کرو تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹک کا سیمبل آیا ہے اس کے بعد تیسرا سیمبل آپ کو کراس بکس میں لانا ہے تو کیسے لائیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آلٹ کی کو بند کر کے رکھو ایک انگلی سے اس کے بعد زیرو کو پریس کرو اس کے بعد تو کو پریس کرو اس کے بعد پھائیو کو پریس کرو اس کے بعد تھری کو پریس کرو اس کے بعد آلٹ کی کو ریلیز کرو تو یہاں پر بلکل آیا ہے جو کراس سمبل بکس میں آیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹک کا سمبل یہاں پر آپ کو بکس میں لانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آلٹ کی کو بند کر کے رکھو اس کے بعد زیرو کو پریس کرو لیکن کس نوم لک کی پیڑ سے تو اس کے بعد ٹو کو پریس کرو اس کے بعد پھائو کو پریس کرو اس کے بعد پھور کو پریس کرو ٹھیک ہے تو آپ آلٹ کی کو ریلیز کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹک کا سمبل آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نیکسٹ پر ہم جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ہینڈ ہینڈ کا سمبل آپ کو انسرٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آلٹ کی کو بند کر کے رکھو یعنی ہولڈ کر کے رکھو اس کے بعد زیرو کو پریس کرو دوبارہ زیرو کو پریس کرو اس کے بعد سیکس کو پریس کرو اس کے بعد نائن کو پریس کرو اس کے بعد آلٹ کی کو ریلیز کرو یہ ہینڈ کا سمبل آیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو آلٹ کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد زیرو کو پریس کرنا ہے دوبارہ زیرو کو پریس کرو اس کے بعد یہاں پر آپ کو سیون کو پریس کرنا ہے زیرو کو پریس کرنا ہے then ریلیز آلٹ کی اس کے بعد آلٹ کی کو چھوڑو اب یہاں پر ایک اور سمبل alt key کو بند کر کے رکھو hold کر کے رکھو 0 کو press کرو دوبارہ 0 کو press کرو لیکن کون سا یہاں پر keypad میں استعمال کرتا ہوں num lock keypad ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو 5 کو press کرنا ہے 6 کو press کرنا ہے 5 کو press کرنا ہے alt key کو release کرو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک اور symbol ہم insert کریں گے یہاں پر alt key کو hold کر کے رکھو 0 کو press کرو دوبارہ zero کو پریس کرو اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم six کو پریس کریں گے eight کو پریس کریں گے alt key کو release کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی symbols یہاں پر ہم کیسے insert کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اب یہاں پر یہاں پر میں نے یہاں پر یہ symbols insert کی ہیں codes کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا code یہاں پر کیسے آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا code کیا ہے یہاں پر alt key کو hold کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد zero کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد two کو پریس کرنا ہے five کو پریس کرنا ہے one کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا بہت ایک اور بار میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے cross condition alt key کو hold کر کے رکھو ٹھیک ہے zero کو پریس کرو اس کے بعد دو کو پریس کرو پھائی کو پریس کرو ون کو پریس کرو آلٹ کو ریلیز کرو تو ٹک کرنیشان آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آج آپ نے سکھے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار فیوچر میں آپ کو اس کی نیٹ پڑے گی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو خاص کر ٹک اور کراس کا ٹھیک ہے تو ٹک اور کراس کا یہاں پر آپ کو خاص کھائے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج آپ نے سکھے ہیں آہ کوٹس میں نے استعمال کیے ہیں ٹھیک تو آج کا ویڈیو یہاں تک میں یہ ختم کروں گا ٹھیک ہے باقی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر خدا حافظ اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے باقی وسلام